مقبوزہ کشمیر مقبوزہ کشمیروں سے بھارتی قابض فورسز کی ظلم و جبرکہ مرکز کشمیریوں کا جذبہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا تعلیمی ادارے مسلسل بند غزائی اجناس کے قلت صورتحال سے دنیا نہ واقف ہے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی بجائے بھارتی فوج کا بسیرہ موبائل فان انٹرنیٹ سرویس معتل کر دی گئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں کی آواز دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے ایلو سی پر بھارتی فورسز نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے وزیر خارجہ کی ذرستارت آہمز لاس عسکری حکام کے شرکت دورہ ایلو سی پر بریفنگ کشمیریوں کی آواز امریکہ میں بھی گونجنے لگی نیویرک کے ٹائم سکوائر پر بھارتی مظالم کے خلاف بل بورز آویزہ کر دیا گئے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی لاہور آمد کور ہیڈکوارٹر میں حاضر سرویس اور ریٹائیٹ فوجی افسرانت سے ملاقات ملکی سکوائرٹی صورتحال پر تبادلہ خیال شرکہ کی آرمی چیف کو مختلی پہلو پر تجابیز وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سعادی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کا عمل سوست ہے لیکن بند نہیں ہوا محاذ آرائی روکنے کی کوشش کی ہم اپنی کابشوں میں کامیاب رہے دو ممالک کی عسکری ٹکراؤں کے امکان سے مشرقی وستہ کے لیے بدترین حالات پیدا ہوئے وزیراعظم عمران خان اور افغانستان کے سادر آشرف غلی بھی ٹیلی فانک رابطہ افغان آمن عمل کے آخری مرہلے پر تبادلہ خیال وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں آمن اہمیت کا حامل ہے افغان دھروں میں بھی بات سے چلت شروع ہونے کی امید ہے وفاقی کابینہ کا اجراعہ ساتھ ہوگا صدارت وزیراعظم عمران خان کریں گے ایڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک پاکستان کی منظوری دی جائے گی پاکستان کے اوفیشیل لکشا کی تیاری اور اجراعہ کی منظوری کا ایجنڈا بھی شامل ہے میڈیا ہاؤسز کے واجبات کے ادائیگیوں پر کابینہ کو بریف کیا جائے گا پاکستان میں کرونا سے مزید پندرہ اموات تعداد پانچ ہزار نو سو ننانوے ہو گئی چار سو باتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی دو لاکھ اسی ہزار چار سو ساٹھ مریض ہو گئے سندھ میں دو ہزار دو سو چھبیس پنجاب میں دو ہزار ایک سو تری پن خوابہ پکتوخہ میں ایک ہزار دو سو آٹھ بلوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں پچپن آزاد کشمیر میں چون اور اسلام آباد میں ایک سو ستا سٹھ مریض انتقال کر گئے دنیا بر میں کرونا کے ایک روڑ پچاسی لاکھ مریض ہلاک تین چھائی لاکھ اٹھانوے ہزار ہو گئی امریکہ میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار نو سو اونتیس برازیر میں چورانوے ہزار ساتھ سو دو روس میں چودہ ہزار دو سو ساتھ بھات میں اٹیس ہزار نو سو اکتھر ترکی میں پانچ ہزار ساتھ سو سنتالیس ایران میں سترہ ہزار چارسٹو پانچ افغانستان میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی اور سعودی عرب میں دو ہزار نو سو پچاس آم بات ہوئی ہیں پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب کے انصداد دے کرونا اقدامات کو سپریم کورٹ نے بھی سراحا عدالتی ریمارکس حکومتی کارکردگی کا امو بولتا ثبوت ہے حکومت کرونا سے نہیں مرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مریضوں میں کمی کے باعث کرونا وارز بند کر دیے گئے ہیں وزیر ایلہ پنجاب عثمان بوزار کی یادگار پولیس شہدہ آمد فاتح خانے کی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی کہا وطن عزیز پر جانے نچاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں شہدہ نے اپنے لہو سے تاریخ رکم کی ہے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے شہید پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پنجاب میں نو اور دس محرم میں موبائل فان سرویس بند کرنے کا فیصلہ پول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کر دیا گیا وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ حساس مقامات میں سیکیورٹی انتظامات یقینی بنایا جائیں گے مذہبی رواداری پر قرار رکھیں گے سانہا اے پی سی کیس کی سپریم کورٹ میں سامات انکوائری کمیشن کی ریپورٹ پر وفاقی حکومت سے چار ہفتوں میں چواب طلب کر لیا گیا آئندہ سامات پر اٹورنی جنرل کو حکومت سے ہدایات لے کر آگاہ کرنے کا حق ہمیں انصاف چاہیے ورسا کی سپریم کورٹ میں دوہائیاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہم اسی لئے بیٹھے ہیں ہمارے بس میں جو بھی ہوا وہ ہم کریں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ گلزار احمد کے نماغ تھٹھا ووٹسپلائی غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں آصف زرداری پر پردے جرم آئد نہ ہو سکی وکیل فاروق نائک کی عدم دستیابی پر کاروائی ساتھ اگستہ کے لئے موخر آصف زرداری کے ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا گیا طالبان رحمہ ملہ برادرز اور امریکی غزیر خارجہ مائک پومپیو میں ویڈیو کانفرنس افغان آمد اور قیدیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال فریکر نے امارات اسلامیہ کے قیدیوں کی رہائی کا مذاکرات کے آغاز کے لئے اہم سمجھا طالبان ترجمان سوہیل شاہین کا ٹویٹ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ میں پہلا امتحان کل اور ریفرن مارکے کے لئے ٹیم کا اعلان آج ہوگا چیف سیلیکٹر مسبال ہر قومی ٹیم کا اعلان کریں گے موسیقی